ملٹی پرپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہیٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب بہت ساری پاس سلام علیکم صلی اللہ سبحان اللہ میتوکیر حفیظ ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پرپر چینل پر اور آج آپ کو ہم پراؤن آن کیپسکم کی جو ہے ریسپی دے رہے ہیں اور ہم نے جو ہے بڑے لے لیے آٹھ حدد جھینگے یعنی کہ پراؤن اور ہم نے یہ لے لی ہے تین سے چار آدد شمدہ مرچیں اور اس کے بعد ہم نے چار میڈیم سائز کے ٹیماتو پیسٹ بنا لیا ہے یعنی پیوری بنا لیا ہے پھر اس کے بعد ہمارا دھنیا لیں گے ہم نے لیا ہالدی جو ہے ٹرمیلک ہاف ٹی سپون لیا ہے اور وہ بھی پیسٹ لیا ہے تو اور جنجر این گالک پیسٹ ون ٹی بلو سپون لیا ہے اور ہم نے ون میڈیم سائز کی آنین کو پیس لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اس پہ مسائلے میں آتے ہیں سپیکسٹی مسائلے میں تو ہم سب سے پہلے ہم نے دھنیا پوڑر لیا ہے ون ٹی سپون اور زیرا پوڑر لیا ہے ون ٹی سپون اور سالڈ ون ٹی سپون یہ سب جائے گا اور بنے رہے ہیں جڑے رہے ہیں تاکیر کے ساتھ چینے جلدی جلدی سے بناتے ہیں بہت مزے کی ریسپی تو ابھی پرس ہم فلیم کی طرف آ گئے ہیں اور ہم نے ہاف کپ آئل ڈال لیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں آنین پیسٹ اور ٹرمریک پیسٹ پیسٹ اور جنجر اور گالک پیسٹ یہ سب ہم ڈالیں گے اس میں اور ڈسم اللہ رمالین کر کے سارے ہم ڈال دیں گے کیونکہ یہ پیسٹ ہے اگر یہ پیسٹ نہیں ہوتی ٹرمریک تو ہم لاس میں ڈالتے ہیں تو اس کو اب چلا لیں گے تو ویورس اس کو ہم چلا لیں گے تو ویورس ون میٹس ہو چکے ہیں اس کو ہم نے اچھا خاصہ کر لیا ہے یہ تھوڑے سے کلر اس نے خینج کر لیا ہے نینے اب ہم ڈالیں گے چمیٹو پیری تو ویورس ہم چمیٹو پیری ڈال دیں گے ساری بسم اللہ رمالین کر کے اور اس کو ہم چلا لیں گے بھونتے ہوئے ماشاءاللہ سے بہت اچھا طریقہ سے بھنا گیا یہ تو ویورس یہ سارے سپائسی مسائلیں ڈال دیں گے بسم اللہ رمالین کر کے تو ہم یہ سارے اس میں جھٹک لیں گے جو بھی ہے اور اس کو ڈال دیں گے بسم اللہ رمالین کر کے اس کو چلا لیں گے توڑا بھون لیں گے اچھے طریقے سے بھنا رہا ہے اب ہم جو ہے پراؤن کو ڈال دیں گے بسم اللہ رمالین کر کے ہم سارے پراؤن ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے زیادہ نہیں بھولیں گے ابھی ہم جو ہے شملہ مرچ کو اس کے ساتھ فوراں ڈال دیں گے کیونکہ اس کو زیادہ پکانا نہیں ہوتا اب ہم شملہ مرچے ڈال دے رہے ہیں شملہ مرچے ڈال دیں گے اب اس کو چمچ چلا لیں گے بسم اللہ رمالین کر کے اور زبر طرح سے اس کو بھول لیں گے کیونکہ شملہ مرچ بھی جلدی سے پک جاتی ہے اور ہم پراؤن بھی جلدی سے پکا لیں گے اس کو زیادہ ہم اورکک نہیں کریں گے اورکک کرنے سے پراؤن ہارڈ ہو جاتے ہیں تو ویورس ہم دو سے تین منٹ کے لیے اس میں جو ہے نیٹ کور کر دیں گے اس لیے کہ پراؤن کو ہم زیادہ دیر نہیں پکاتے ہیں تو بس اس کو دو سے تین منٹ اس میں ہم پھول کر لیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں ویورس آقی یہ جو ہے بھنا گیا ہے اب اس کو ہم دن کرتے ہیں اور چلاتے ہیں چلاتے ہیں تو بیورس ہر دھنیا ڈال رہے ہیں بسم اللہ周onstر کر کے سب ہی ڈال دیں گے اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی خوشبو آئے گا اب اس کو ڈال کے ہم چمل چلا لیں گے دھنیا بھی بھر کے ڈالیں اس میں وہاں خوشبو اچھی آتی ہے اور ٹرماٹو بھی زیادہ ڈالیں تو ویورس جو ہے سی فوڈ کے آئیٹم میں آپ نے ٹرماٹو اور دھنیا یہ زیادہ ڈالیں گے تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو چلیں ہم اس کو ڈان کرتے ہو گیا ماشاء اللہ سے اور دکھاتے ہیں آپ کو پراؤن اینڈ کیپسیکم جو ہے ریسپی بلکل ڈن ہو گئی اور بہت ہی یمی بہت ہی تیسٹی تو یہ بہت ہی زبردست بنی ہے اس کو آپ نان پراؤٹے کے ساتھ کھائیں اور بہت زبردست بنی ہے تو آئی ہوب آپ کو پسند آئے تو اسے فیملی فرینڈ میمبر کے ساتھ اسے لائک کرنا شیئر کرنا سبکرائب کرنا اور دعا میں مجھے یاد رکھنا اللہ نگے دار